بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو جی آئی ایس ان انجنیڈرنگ اکیڈمی ٹوڈی ویل لرن ہاو ٹو کیلیبریٹ اینڈ ویلیڈیٹ آر سواد مانڈل آرکارڈنگ تو دو لوکل کنڈیشن تو لازٹ ٹائم ہم نے لرن کیا تھا کہ ہم اپنا سواد مانڈل کو رن کیس طرح کرتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو آوٹ پوٹ فائل ہوتی ہے اس کو ہم سواد کپ کی مدد سے ہم اس کو کیلیبریٹ کیس طرح کرتے ہیں تو لازٹ ہم نے جہاں سے ویڈیو سکپ کی تھی اس سے آگے کانٹینیو کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنا مانڈل کو دیکھتے ہیں یہ ابھی اپن ہو رہا ہے تو یہ ہمارا مانڈل رن ہوا تھا ٹوٹل ابھی ہم اس کی ایک ٹیکسٹ آوٹ فائل بناتے ہیں رن سو آتھ ابھی ہم اپنے مرضی کا ٹائم پیریٹ جہاں پر چوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو تو یہ ہمارے سامنے رن سو آتھ کا اپشن ہے اب یہاں پر ہم اس کو ٹائم پیریٹ دے لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیلیبریٹ کرنا ہے وہ کتنے ٹائم پیریٹ کے لیے ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں جتنا وہ چاہیے تو ہم اس کو نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاؤسنڈ تک کرتے ہیں اور اس میں ہم اس کو وامک پیریٹ دے دیتے ہیں ٹوئیئرز کا اور اس کو ہم منتلی بیس پر رن کریں گے یہ اس کا ورین ہے سکسٹی فور پر اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد رن سوار اب اس کے بعد رن سوار اب اس کے بعد رن سوار یہ جو جو فائلز آپ نے اپنے ایک سپورٹ کرنی ہیں اس کی دیتے بیس میں وہ آپ اس کو ایک سپورٹ کر دیں یہ میں جائیے اور اس کو ہم رن سوار کرتے ہیں یہ اس نے کیلکلیٹ کی ہیں اس کے ساب بیس ان اچار یو اور وامک پیریٹ اس نے ٹوئیئرز کا دیا ہے بدم کو نوش کرتے ہیں دن اس کو ہم کسی اس پیسیفک نیم سے اس سیمیولیشن کو في کرتے ہیں لائک لی yet ترمی ڈاوٹ کاما سیمنشن ڈان آی یہ ہماری سیمیلیشن سیم و میرے یہ جو سیمیلیشن سیم و Jas اسی محم میری عشر سواد کپ کے اندر سواد کپ ایک ڈیفرنٹ سافٹ ویئر ہے تو یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہ سواد کپ کا انٹر فیس ہے یہ ایک سپرٹ سافٹ ویئر ہے یہ یوز ہوتا ہے فور کیلیبریشن اینڈ ویلیڈیشن تو یہاں سے جو ہم نے اپنی لاسٹ سیمیلیشن کو سیو کیا تھا اب وہ اس کو ہم یہاں پر ووٹ کریں گے جب درہ ہمارا تھا سٹیشن یہ پائن اللی 1,2,3 ٹیکسٹل آؤٹ تو یہاں سے ہم کیونکہ نیو پروجیکٹ ہے نیو پروجیکٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اس پر ٹیکسٹ آؤٹ فائل کی جو لوکیشن ہم نے ابھی اپنی جو سیمیلیشن سیو کروائی تھی اس کو ہم یہاں پر امپورٹ کریں گے دیسکٹ آؤٹ دیسکٹ آؤٹ یہ ہمارا فولڈر تھا سینریوز میں تھا اور یہ ٹیکسٹ آؤٹ دیٹ اس دا مین فائل جس کو آپ نے سوات کب میں ایکسپورٹ کرنا ہے اسی میں آپ کے سارے موڈل کی جو انفرمیشن ہے لائک اس کا رن آف اس کی ویپور ٹرانسپائیڈیشن ایوری ٹھنگ اس فائل کے اندر ہوتی ہے جو آپ نے سوات کب میں ایکسپورٹ کرنی ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس کو ہم وہیں پہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر سوات ورزن آپ کا جو بھی ہو میرا دوہزر پار ہے اور ہم یہاں پر جو الگوریتم یوز کریں گے وہ سوفی ٹو الگوریتم ہوگا اور اس کو بھی نام دے دیتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ ای بی سی ڈی 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 ایف اس کو ہم اتنے اسی فولڈر میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے موڈل کی فائل سیف کی ہے جب ترہ اکی فینش اب یہ ساری فائل جو ہے وہ یہاں پر آپ کی ایکسپورٹ ہوگی ہے سواف کپ میں یہ اس کا تھوڑا سا انٹر فیس ہے یہاں پر ہم اپنے پیرامیٹرز پیرامیٹرز سیلیکٹ کریں گے جو جو آپ نے سٹیڈی لیے کے ساتھ ویڈیو آپ کو سینسٹیو پیرامیٹرز ہیں جو رن آف کو انکھو انکھو کرتے ہیں تو میں اپنی چوائس کے پیرامیٹرز یوز کروں گا اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایڈ پیرامیٹرز پر جانا ہوگا یہاں پر سچ سچ کرنا ہوگا آپ نے سٹیڈی لیے کے ساتھ سٹیڈ ہیں ڈی لیپس اکی کسی تر ہاں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں جو پیرامیٹرز ہم چوز کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہم اس کے سٹیڈی لیے کے حساب سے چوز کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کسی سٹیڈی آریا میں کتنا سرفیس لیگ ہے وہاں پر ٹمپریچر کیسا ہے اور یہ آپ کو کسی ریسرچ پیپر سے یا ریلیونٹ آرٹیکل یا ان چیزوں سے آپ کو ملیں گی ادر وائز آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ آپ کو نہیں آویلیبل تو یہ آپ کو اس کے لیے لیٹریچر ریویو کرنا پڑے گا کہ آپ نے سٹیڈی آریا کے حساب سے کون کون سے پیرامیٹرز کو یوز کرنا تو میں نے جو لیٹریچر کیا تھا تو پانچ سات پیپرز میں یہی سیم پیرامیٹرز کو انہوں نے یوز کیا تھا یہاں پر اس کی منیمم ویلیو ہے اور یہ میکسیمم ویلیو ہے تو ہم اس کے اکورڈنگ اس کی منیمم اور میکسیمم ویلیو اس کو کریں گے جب ہم اس کو کیلیبریٹ کریں گے تو یہ ایک آٹو فیٹیڈ ویلیو ہر پیرامیٹر کی آپ کو نکال کے دے دے گا تو اب ہم اس کو پیرامیٹرز کو آیڈ کرتے ہم یہ اس کی پیرامیٹرز کی اب ہم ویلیو آج جس کر رہے ہیں ch ک ل lacking منس دو دو ڈدھ ڈی 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 اور اسی طرح آن ورڈ جتنے بھی پیرامیٹرز ہم اپنے تو ہم نے ٹوٹل اٹھارہ پیرامیٹرز اپنے اس میں یوز کی ہیں تو اس کو ہم ایٹین کر لیتے ہیں اور ایک دفاعہ جو نمبر اف سیمیلیشن ہے وہ ہم جس فائف رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے یہاں سے ہم اپنے ریچ سیلیٹ کریں گے اور ابزرو ریچ اب ہمارے جو سب بیسن ہیں ڈوٹل آٹ ہے تو ہم فلو آؤٹ میں ہم اپنا ایٹھ جو سب بیسن ہے ہم اس کو وہاں پر پوچھوز کریں گے یہ فلو آؤٹ یہ ساری تھوڑی سی کوڈنگ ہے تو یہ میں آپ کو سمجھا ہوں اب یہ جو فلو کا ڈیٹا ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے اپنے اوبزرو ڈیٹا کے ساتھ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا فلو کا ڈیٹا تیار کرنا ہے اور وہ کیسے تیار کرنا ہے یہ آپ کا نو کا ڈیٹا ہے اس فورمیٹ پر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے یہاں پر اس کو سیریل نمبر اور یہاں پر اس کی امزرڈ ریپلیس کریں گے اب ہم نے اپنے موڈل میں نمبر اور اس کی پیئرز کیے تھے ٹو اور ہم نے اپنا موڈل رن کیا تھا نائنٹین نائنٹی سے آئے ٹو داؤزن ٹک ٹو داؤزن ٹک کیا تھا اور ابھی ہم اس کا جو فلو آؤٹ کا ڈیٹا ہوں ہم نائنٹی ٹو سے سیلیکٹ کریں گے ٹو داؤزن ٹو ڈیئرز جو پر والے ہیں وہ نمبر اور اس کی پیئر بن گئے تھے تو وہاں سے موڈل وام اک ہوگا وام اک پیڑڈ لے گا اور اس کو ہم یہاں پر اس لیٹا کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اب یہ ہمارا ایکچول جو اوبسرڈ ویلیوز ہیں فلوز کی یو بو ہے اور اس کو جو کیلکلیٹ کٹ لیتے ہیں ہم یہاں پر کتنے ہیں یہ تقریبا ہماری نائنٹی سکس ویلیوز ہے یہاں پر نمبر جو ہوں نمبر کٹا پانس وہ ہمارے نائنٹی سکس ہوں گے پھر ہم آکے چلتے ہیں ویریوز فائل کے ایچ میں یہاں پر دیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر جسٹ ناپیٹ سبیسے لوگ اور یہاں پر بیسے اسی طرح نمبر آف ویریبلز ٹو گٹ اس کو ہم بان کریں گے اور ویریبل کولم جو ہے وہ ہمارا 7 تھا جس میں ہمارا فلو آؤٹ کا ڈیٹا تھا یہاں پر ہے ٹوٹل نمبر آف ریچیز یعنی کہ سبیسے جو کہ ہمارے 8 تھے اور یہاں پر بی نمبر آف ریچیز پر سکتے ہیں جو نمبر 1 ہوگا اور یہاں پر اس کو ہم دیلیٹ کر دیں گے اب سیکنڈ نہیں ہے تو ہم سیکنڈ کو ڈیلیٹ کر دیں گے جو ہم نے موڈل رن کیا تھا وہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی ٹو سے یہاں پر آپ نے منتلی کیا تو ٹو دیں گے اس کے بعد آتا ہے آپ کا اوبجیکٹی فنکشن وہی سیم لیٹا جو فلوز کا آپ نے پیچھے کوپی پیسٹ کیا تھا سیم آپ نے یہاں پیسٹ ہم دوبارہ کوپی کریں گے یہاں سے ہم دوبارہ کوپی کردی یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہم نے چینج کرنی ہیں نمبر اوبجیکٹی ٹو سے ہم دوبارہ ایٹ تھا سب بھی سن تھا اور نمبر او ٹیٹا پوائنٹس تھی وہ نائنٹی سکس تھے اسی طرح یہاں پر موڈلیٹ کر دیں گے اور اسی طرح یہاں پر جیسے پر این سے دی جاتا ہے نمبر او اس ایکسٹرے ایٹ ایٹ یہاں پر بھی ہم نمبر او بیریابلز بن دیں گے کولم نمبر سیجا اور جسٹ ہمیں فلو ہو جائے جس کے بعد کوٹل نمبر اس کا دیسی زمان ایٹ ہے ای بھی ایٹ ہے یہ بات ہے ہمارکی ایٹ اور ہم نے جو اپنے ایزیٹ موڑل ڈاک کیا وہ ٹائم کی رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے جائیں گے اس کے بعد ہم نے جائیں گے ایک سٹریکٹ اے چاری ہونے ہیں بس کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس میں چیزی کرنی ہے یہ ریابر کولم ہے اسے سیمان اور یہاں پر ہم نے فلول کیا تھا اسی کو ایز ایٹ ہے ہم یہاں پرشن کوپی کریں گے یہ کچھ الگوریم درجہ میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے بٹ بیزی ہے ایٹ کا مشکل نہیں اب یہاں پر ٹوٹل ایچ آری میں پہنچ رہا ہے وہ ہمارے فورٹی تھری تھے اگر آپ نے شروع میں دیکھاؤ تو یہ بھی ٹوٹل ایٹ 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 ٹوٹل ایٹی لائن تک ٹوٹل ایٹ 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 یہاں پر لیلٹ جاریوز ٹرمارڈ ٹوٹل تھے فورٹی تھری اور کی ہم سارا لیلیٹ کر لیں گے یہاں پر لکھائی پیٹر ہے 29 تک ہے اور یہاں پر بھی ہمارے جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ 96 ہوں گے اور نمبر اوپسر ویریبل ہماری ون ہے اور یہ باقی ہمارے کام کی نہیں ہے ہمیں جسٹ فلو چاہیے تو ہم فلو کر رکھیں ڈیٹا کی ریمو کر رکھیں تو یہ پانچ میں نے سیمیلیشن دی تھی میں نے دیکھنے کے لیے کہ کوئی اگر ایرر ہوگا تو سٹارٹنگ میں ہی ہمیں ایڈینٹی فائے ہو جائے گا تو آپ پہلے پانچ سیمیلیشن دے کے اس کو چیک کر لیں کہ ہمارا موڈل بلکل ٹھیک جو سوات کپ ہے وہ بلکل ٹھیک رن ہو رہا ہے ادروائز اس کو زیادہ نہ دیں اوکی کریں گے اگر کوئی ایرر ہوگا تو وہ آپ کو بھی بتا دے گا یہ اس میں کوئی ایرر آ گیا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو ابھی ہم نے جو ہے اس کی اندر چیزیں چیک کی ہیں تو میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں یہ اس ٹھیک تھا کچھ مائنر سی چیزیں تھی اس کو چینج کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کرنے کے بعد ہم اس کو کلک کریں گے ایکسیکیوٹ آل اوکی یہ بھی ساری فائلز ریٹ کر رہے ہیں تو لیٹسی اب یہ جو ہے لاسٹ ایرر جو ہے تھا بھی وہ ایرر ہمارا ریمووڈ پہ ہے اس نے کپلیٹ رن کی ہے آپ اوکی کریں گے اور اب اس کو جو ہے آپ نے ایٹ لیسٹ سیون ہنڈر سے یہ ایٹریشن میں سیو نہیں کر رہا آپ نے آپ نے یہاں پر اس کو سیمیلیشن دے کر رن کروانا ہے ایسے اور یہاں پر بھی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ بیٹل آئیں گے اور آپ نے اپنا موڈل کر لیا تھا ایسے 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 موڈل کرنے سیمیلیٹ کیا ہے جیس کی ساری سمبری ہے یہ اس بیسٹ پیٹ پیرمیٹرز جو ہم نے پیرمیٹرز یوز کیا تھے اور یہ ہمارا سیمیلیشن کا ڈیٹا ہے یہ ہمارا ریگریشن ہے ہمارا سیمیلیشن ہے یہ پوزیٹیو ہونا چاہیے تو زیادہ اچھا ہے 0.53 آیا ہے ہمارا تو یہ ہے آج کا ہمارا کام جو ہم نے سکھا ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ